دلائب کی روشنی میں زندہ غالبی ہوتا ہے کہ وہ رات ستائیسویں کی رات ہوتی ہے اگرچہ کچھ دلائب اس کے بھی ہیں کہ کوئی بھی تاک رات ہو سکتی ہے اکیس ہو سکتی ہے تئیس ہو سکتی ہے پچیس ہو سکتی ہے ستائیس انتیس تا کوئی بھی رات ہو سکتی ہے لیکن زیادہ دلائب وہ ستائیسویں کی رات کی طرف ہمیں متوجہ کرتے ہیں تو اس آنے والی رات کو ضائع نہیں ہونا جائے یہ رات اللہ نے اس لیے حضور کی امت کو عطا فرمائی کہ جب آقا کریم کی بارگاہ میں پچھلی امتوں کے ان عبادت گزاروں کا تذکرہ ہوا جو ہزار ہزار سال عبادت کر کے مرے جو گیانہ گیانہ سو سال عبادت کر کے مرے حضور کے دل میں خواہش ہوئی کہ یا اللہ میری امت کے لوگوں کی عمرے تو کم ہے وہ پچھلی امتوں کے لوگ جو ہزار سال عبادت کر کے مرے گے وہ نیکی اور سوا میں آگے نکر جائے گے ابھی یہ بات حضور کی زبان پہ نہیں آئی ابھی حضور نے یہ بات دعا میں نہیں کی اللہ نے پہلے بتا دیا اور مہین آئے لبی میں آپ کی امت کے لیے شب برات اور شب قطر کی راتوں کا توفہ دینے لگا ہوں جو ان راتوں کو عبادت کر کے گنار لے گا جو ان راتوں کو جا کے گنار لے گا وہ جو ہزار سال کی عبادت کا سواف پچھلی امتوں کے لوگ لیتے تھے آپ کی امت کے لوگوں کو وہ سواف ایک رات کی اپنا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی جو سواف پچھلی قوموں کے لوگ ہزار پر اس کے بعد وہی ایک رات اور پھر یاد رکھنا یہ وہ عظمت کی راتیں ہوتی ہیں کہ ان میں یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ ملتا ہے کہ جس میں اس بندے کی رحمت کے لیے دروازہ کھلتا ہے ہمیں ساتھ کے طور پر قرآن کہتا ہے کہ یہ وہ رات ہوتی ہے کہ تنزل الملائکت اپردو کہ فرشتے بھی آتے ہیں جبریل بھی آتے ہیں بلکہ آپ کے علم اضافے کے لیے قدر شب قدر کو قدر جو کہتے تھے قدر کا معنی ہوتا ہے تنگ ہونا یا تنگی پیدا کرنا یہ معنی بظاہر آپ سوچیں گے تو احرام ہوگے کہ اس رات میں تنگ کرنے اور تنگ ہونے والی کیا بات لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لفظ اشارت فرمایا ہے وہ ہمارے لئے بہت معنی خید ہے شب قدر کو شب قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں سارا ساتھ دعا کرتے رہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ انہی جائروں فیل ارت خلیفہ کہ میں انسان کو خلیفہ بنا کے زمین پہ بیج رہا ہوں اور اس کے خلیفہ بنانے کے بارے میں انہی آلم و مال اتا نمول جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے باری تعالیٰ جب ہم نے عرض کیا کہ جو ان میں تو نے رکھا ہے وہ ہمیں بھی دکھا دے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کی دعا پر قبولیت کی مہر لگاتے ہوئے ان فرشتوں کو شب برات میں بھی بیجتا ہے شب قطر میں بھی بیجتا ہے اور اللہ فرماتا ہے جاؤ دیکھو تم عبادت ضرور کرتے تھے لیکن رونے کی صلاحیت نہیں تھی عبادت ضرور کرتے تھے لیکن سسکیاں نہیں لیتے تھے عبادت ضرور کرتے تھے مجھے گر گران کے منع کے نہیں تھے وہ سسکیاں وہ رونا دھونا وہ گر گرانا جو میں نے انسان میں رکھا ہے جاؤ دیکھ بھی لو اور جا کے میرے اس بندے سے مسافہ بھی کریں سبحان اللہ بھی لو بھی سہی اس کو جاتے ہیں وہ فرشتے اتنی تعداد میں آتے ہیں کہ یہ زمین ان کے لیے تنگ پڑ جاتی ہے اس لیے شب قطر کو شب قدر کہتے ہیں قدر کا تنگ ہونا اتنی تعداد میں فرشتے ہوتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور رہنوائی کرتے ہیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ فرشتے نے مسافہ کیا کیسے پتہ چلا کہ فرشتہ اترا تو اس کے اترنے سے مجھے بھی کچھ ملا کیا آلامت ہوگی اس رات میں جس بندے کو تومہ کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے جس کی آنکھوں سے آنسوں کے تپکنے کا احتمام ہو جائے جس کے جسم پہ اللہ کے خوف سے کب کب ہی تاری ہو جائے جس بندے کا دین رب کی عبادت کے لیے مون ہو جائے یہ آلامتیں ہیں اس بندے کے لیے کہ اس کا دل جتا بھی متوجہ ہوا ہے یا رب کے فرشتے نے سلام بیجا ہے یا رب نے فرشتے کے بوسا لیا ہے یا رب کے فرشتے نے اس سے آکے کلام کیا ہے یہ آلامتیں ہیں اور آپ غور سے دیکھیں گے اتراتوں میں کوئی نبوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جس کا دل اترونے کے لیے کھول دیتا ہے ایسا ضرور ہوتا ہے کوئی نہ کوئی جس کی سسکیاں اور ہچکیاں اپنے گناہوں کو دے کہ ایسے بند جاتی ہیں کہ اللہ اس کی سسکیوں کے سب کے باقیوں کے لیے راستہ کھول دیتا ہے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اور یہ ضرور ہوتا ہے اور ہر جگہ ہوتا ہے بسے رونا آجاوے نا کسے نو بھی آجاوے پوری محفل نہیں تو بس سمجھو کہ سب بھی کسے مجھے سمجھے سب بھی حضور صلی اللہ مکہ جو مدینہ گئے لہا اجرت کا ہے گدے اس گلتے اور گلتے ہیں کہ مدینہ دے اندر بڑے بڑے ماشاءاللہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم لیکن حضور صلی اللہ ہی دے دروازے دے کے جا کے بیٹھے حضرت ابو علیہ انساری دردوار دے کے ٹھیک ہے ایک آپ نے پہلے سنننے لیے گل میں اس تفسیر لکس نہیں رہنا چاہنا میں ایک گلتا سنا چاہنا کہ آخر پورے مدینہ دے لیچوں صرف ابو ایوب انساری دا ہی گھر کیوں وجہ ایسی کہ حضرت ابو ایوب انساری دا جڑا گھر سینا او مدینہ دے باقی گھرہ نالو خستہ حال سی خستہ حال سی یعنی او دیا دیوارا ہاں او دا پارش او دی چھت او کوئی تسلیب انساری دے ہاتھ نہیں سی جی تو حضور مدینہ جان لگے نا تے حضرت ابو ایوب انساری دے کنڈی لاغے نا اپڑے آپ کو اندر بند کر لیا تے اندر بند کر کے روڑے بھی رہنے تے اکو گل کر رہنے یا اللہ میرا گھر پتھر والا ہوتا تے تیرا نبی میرے گھر آکے بیٹھا رو رہنے تے اکو گل گل یا اللہ میرے گھر پتھر لگا ہوتا سنگے مار مار لگا ہوتا تے اللہ تے نبی میرے گھر آکے بیٹھا ادھر حضرت ابو ایوب انساری رو رو کے دھوامہ کر رہنے رو رو کے خواہش کے انتجاب کر رہنے اندر رقمی ذات نے حضرت ابو عیوب دے رونے لائے انام عطا فرمایا کہ اللہ کا نبی سارے مدینے نچھاڑ کے ابو عیوب انساری دکھا جا رہا ہے اس واسطے بھی ساکر آمد اللہ تعالیٰ آپ کا مان ترجمہ کر دی لیا فرما دی لے کہ میں نیمان اے میرا مرشدی اچھا تے میں اچھیاں دے سگلائی صدقے جواب انا اچھیاں تُو ہے تے جنہ نیمی انا لنیمائی خس خس جنہ کترنا میرا تے میرے صاحب نوب دیایا میں اگلی آنا روڑا گوڑا تے میں نو محل چلایا سہاں سہاں اللہ بس رونا آجا بینی رونا یا رونا لکھ کے فیہت ہی بڑھ جائے تے اللہ حضرت ابو ایوب بن ساری بھی طرح کوئی نبوی رحمت والا رستہ کھول دے کوئی اللہ کا نیک بندہ سی دا اوہ دی آدھت سی کہ مہمان نوازی کرتا سی تے بڑی دل کھول اور قرض لے کے بھی مہمان نوازی کرتا سی سہاں کوئی ایسا وقت آیا کہ حالات بلکل ٹائپ ہو گئے اور جنہ کو قرض لے کے مہمان نوازی کرتا سی اور پیسے لے بستے دروازے تے بیٹھن پر پیسے دیر احتمام نہیں ہو رہے ایک بچہ کوئی چیز ویجدہ ویجدہ اس مجمے دے چاہیا تے باپے نے کہا بھے نا تے میں انہ دی مہمان نوازی کر رہا تے نا مہمان نوازی میں تے کلہ کلہ اپنے گھر تا کفیلہ کی سماتے اندر اگر میں نوازی ملے پیسے تے میں مان ہوں آپ مجھ آگے کی جواب دے اوہ بچہ اس طرح رویا اس طرح رویا کہ تھوڑی دیر تو بعد اس اللہ دے ولی دی بار گھا دے اندر ایک شخص دو اونٹ پیسہ ملتے لے گیا اور آنکے کہا کہ جتنا قرض دے رہے وہ بھی دے دے تے باقی سمتی دے اندر تکشیب گھا دے یہ اللہ نے بندوبست کی تا تے ایک بندہ جہاں چھے مہینہ تو قرض دا مطالبہ کرے اس اس اللہ دے ایک بندے کو پوچھدہ ہے کہ اتنا عرصہ ہوگی پیسے مگ دے اگر انہیں دینے سی تے تسی پہلے نگلالے دے جو باپا جی آن دے لے ہاں ہاں میں لوں بھی پڑتا ہے چھے مہینے گزر کہنے پر مسئلہ ایسی کے پہلے انہیں چھے مہینہ دے بیچ کوئی رون والا نہیں سی آیا کوئی رون والا نہیں سی آیا آج رون والا آئے تے اللہ نے ایک اوٹی برکہ دینا سب دے قرض دبا تو بست فرماتے اس واسے شب قدر دیجے بھی راتیں کہ رون والی رات اپنے گناہ دی مافی منگر دی رات اللہ دے قریب وڑ دی رات اللہ دی اللہ دے فرشتہ دا سلام آجاوے نا تے نمرود دی جلائیوی اگ نو اللہ تھنڈا کر دے فرشتہ دے سلام دے نال نمرود دی اگر تھنڈی ہو جانی تے اگر وہ فرشتہ سلام دی دا طرفہ لے کے اوڈے والا آئے گا جی رات پہلے سجدے دے بھی چھوئے گا رکو دے بھی چھوئے گا ذکرس کاری چھوئے گا تے اللہ تعالی دی سلامتی مودے واسطے کیونکی جاپ ہوئے اور انشاءاللہ عزیز اس رابطہ بڑا ہی کمصورت احتمام پیر اور منگل دی درمیان دی راہ اس مسجد دے اندر ہر سال دی طرح انشاءاللہ انعقاد پذیر ہوئے گا ختم قرآن پاک بھی ہوئے گا تلاوت و نات بھی ہوئے گا بیان بھی ہوئے گا اور بلکہ اس مرتبہ دبل ترپل لنگا ہے میرا تین قسم لنگے رہا تھا کہ بیانو پتہ بھی ہوگی 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 پہ سب دوستان اے دعویٰ دی جاندی ہے کہ اپنا اللہ دی اس گھر دے اندر شبک کر دی رہا عبادت دی گرز دینا اللہ دو راضی کرن دی 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 دینا گزار کے سواد دی در احسن کرو باقی جیرے احتمام میں انشاءاللہ آجی مسار صاحب انعقاد دی دیگر دوست ابا جیرے اندر دیگار پوری سکیم پر شامل نے بڑا اچھا پروگرام جو اسیہ اینہ نے وہ انعقاد پذیر ہوئے گا اللہ کے حضور ہلتے جائے کہ اللہ اس پا برکت نہیں دے لوں ادھیا پا برکت گھنگیا لوں ساڑے بار